پلاسٹک کی آلود کی ان بڑے محولیاتی مسئلوں میں سے ایک ہے جس کا آج دنیا کو سامنا ہے پلاسٹک کا کچھرا ہماری ہوا پانی اور خوشکی سب کو نقصان پہنچا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات پر گوھر کریں گے کہ اگر اس محول دشمن پلاسٹک پر جلد سے جلد کابو نہ پایا گیا تو کیا ہوگا پلاسٹک ایک تادیر رہنے والا مادہ ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے آسانی سے چھٹکارہ نہیں پایا جا سکتا پلاسٹک اپنی روز مرہ کی زندگی میں بہ آسانی استعمال کرتے ہیں حد تو یہ ہے کہ کچھ مسنوعات بہت بڑی مقدار میں بنائی جاتی ہیں اور استعمال بس ایک بار کی جاتی ہیں اور یوں ہم پلاسٹک کی مقدار میں روز بھر روز اضافے پہ اضافہ کیے جا رہے ہیں یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ کچھ مسنوعات ایسی ہیں جن کو ہم ری سائیکل بھی کر سکتے ہیں تاہم پلاسٹک کی تمام اقسام ایسی نہیں لہٰذا ریپرز پلاسٹک بیکس پانی کی بوتلیں پیکیجنگ کے تکڑے وغیرہ وغیرہ محلیاتی آلودگی کا ایک بہت بڑا سبب بن رہی ہے ہر سال تقریباً آٹھ ملین ٹن پلاسٹک سمندر میں ڈالا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق آنے والے سالوں میں سمندر کی آلودگی میں تین گناہ اضافہ ہو جائے گا اور وہ وقت بھی دور نہیں جب سمندر میں مشلیوں سے زیادہ پلاسٹک پایا جائے گا یہ پانی کی مخلوق کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ وہ انسانوں کی اس حرکت اور سمندر میں موجود کشلے کو اپنے غزہ سمجھ کر کھانے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر مسئیبت کا سامنا کرتی ہیں مرین بائیولوجسٹ پتاتے ہیں کہ انیس سو ستر سے دوہزار پندرہ کے دوران ریر کی ہڈی رکھنے والے سمندری جانوروں کی اچھی خاصی تعداد مٹ چکی ہے اور گر پلاسٹک کا یوں ہی استعمال ہوتا رہا تو آدات و شمار مزید بتر ہو سکتے ہیں اور اگر اس مسئلے پر جل سے جلد کابو نہ پایا گیا تو ممکن ہے کہ سمندری مخلوقات کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا سمندر میں پلاسٹک کی مقدار اس قدر بڑھ چکی ہے کہ دنیا بھر میں پلاسٹک کے کچھرے کے بڑے بڑے جزیرے بن چکے ہیں کچھرے کا سب سے بڑا جزیرہ شمالی پیسیفک اوشن میں واقع ہے جس کو گریٹ پیسیفک گاربیش پیچ کا نام دیا گیا ہے کیلیفورنیا اور ہواوے کی بیچ تیرتے پھرتے اس جزیرے کا رقبہ امریکی ریاست ٹیکسس سے بھی بڑا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس میں پلاسٹک کے ایک اشاریہ آٹھ بریلین تکڑے پڑے ہوئے ہیں خیال رہے ہم ابھی پانی کے سطح کے اوپر پڑی پلاسٹک کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں جبکہ ایک اندازے کے مطابق 99% پلاسٹک وہ ہے جو پانی کی سطح کے نیچے ہونے کی وجہ سے کسی شمار میں نہیں آتی ہے ایسے ذرات جو مایکرو پلاسٹک کہلاتے ہیں انہیں کھانا مچھلیوں کی غلطی نہیں ہے یہ بات یہاں تک نہیں رکتی مایکرو پلاسٹک فوڈ چین کے ذریعے سمندری غزہ کھانے والے انسانوں کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں اور پلاسٹک کی آلوبگی کے ذمہ دار انسان کی صحت بھی اس سے متاثر ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بس پانی ہی پلاسٹک کے مسئلے سے دو چار ہے بلکہ خوش زمین بھی پلاسٹک کے کچھرے سے بھری پڑی ہے اور روز بھروز اس میں اضافہ پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے کچھرے میں پڑے پلاسٹک کا زہریلا مواد زیر زمین رس کر پینے والے پانی کو بھی زہریلا کر رہا ہے پلاسٹک کا استعمال چھوڑنے کے علاوہ اس کا کوئی حل تلاش کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اگر اس کو جلایا جاتا ہے تو یہ ہوا اور ازون لیئر کو نقصان پہچاتا ہے اور محلیاتی تبدیلی کا سبب بنتا ہے اگر یوں ہی پلاسٹک بڑے پیمانے پہ بنتا رہا اور غیر ذمہ داری سے استعمال کیا جاتا رہا تو خشکی پر یوں ہی کورے کڑکڑ کے دھیر اور سمندر میں پلاسٹک کے جزیرت تیرتے رہیں گے پانی اور خشکی کے جانور یوں ہی بے موت مرتے رہیں گے اور ہم بھی اپنے ہاتھوں سے خود کو یوں ہی تباہ کرتے رہیں گے